نمسکار میں رویش کمار اس دیش کے ہر خاص و عام کو ایک قانون ہتھیار کی طرح دیا گیا ہے سوچنا کا عدیکار دو ہزار پانچ سے یہ قانون آپ کے پاس ہے چار سال ہونے کے آئے اب وقت ہے کہ اس قانون کا حساب کتاب کیا جائے دیکھا جائے کہ جن سپاہیوں نے اس کا استعمال کیا ان کے انبھاو کیا رہے اور جو لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں نتیجہ نہیں نکل رہا ہے ان کا حوصلہ کیسے بڑھایا جائے نیشنل آر ٹی آئی اوارڈ ایک دسمبر کو دیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اوارڈ سے جڑے کئی لوگ اربیند کیجریوال جو اس قانون کے کمانڈو ہیں اور آر ایس شرما چیئرمن ہے آپ او اینجی سی کے اور وجہت حبیب اللہ صاحب ہیں آپ کیندری سوچنا آیوک چیف انفارمیشن کمیسنر ہیں آپ اور مدھترہن آپ ہماری جوری کی صدسے ہیں پترکار ہیں اور آپ کو سب کوئی جانتا ہے تو آپ ان لوگ لئے پہلے تعلیہ بجا دیجئے اور اپنا انبھاو تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ باتچیت اربیند سے ہم پوچھیں کہ نیشنل آر ٹی آئی اوارڈ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیا رہا ہے جو لوگ جو انفارمیشن کمیسنرز اسطحانی نکائے لوکل باڈیز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر پینلٹی لگانے کا نوٹس تو جاری کرتے ہیں پر جب وہ ہیئرنگ آتی ہے نہ تو اس میں اپیلنٹ کو بلاتے ہیں نہ اس میں کوئی بھی کاؤسٹ پبلک انفارمیشن آبیسر یا اپیلنٹ سوٹی کے اوپر لگائی جاتی ہے ان کی شکایت ہے آپ کا کچھ اچھا انبھاو رہا ہو اس قانون کے ساتھ یہ بہت بڑی انبھاو رہا ہے میرا ایک دلی اپارٹمنٹ اونرشپ ایکٹ 1986 کا ایکٹ بنا ہوا ہے پارلیمنٹ سے پاریت ہے اور 1987 میں اس کو انفورس کر دیا گیا تھا لیکن اس کو چھپا دیا گیا تھا جیسے کی پتہ نہیں اس میں کیا چیز ایسی ہے ایکٹ کو ہم نے ڈھونڈ نکالا اور آٹی آئے کا پریوک کرتے ہوئے ہم نے پرائیم منسٹر آفیس سے ہمیں یہ سوچنا دی گئی اور دلی چیف سیکٹری سے ہمیں یہ سوچنا دی گئی کہ ایکٹ انفورس ہے اور ایمپلیمنٹیڈ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر کے ہم نے ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹویشنز ہر جگہ ایسوسیشنز بنائی ہیں جس کے تحت سب کو ان کے لیے تو تعلیہ بجنی چاہیے اور یہ ایکٹ کتنا بڑی ایکٹ ہے یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی دلی میں رہنے والے اپارٹمنٹ اونرز ہیں سب کو ان کو اونرشپ رائٹ دیتا ہے یہ ایکٹ تو قانون کو بھی کھوجنے کا سرکاری فائلوں کی دھول سے نکالنے کے لیے یہ قانون ہے ہرمین ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیشنل آر ٹی آئی آوارڈ جو ایک دسمبر کو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کیوں دینا چاہتے ہیں دیکھئے اس قانون کو آئے ہوئے چار سال ہو گئے اور اس میں دونوں اچھی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں بری کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں اچھی کہانیاں جہاں جہاں اس کو اچھا ایمپلیمنٹ کیا گیا وہاں یہ ایک ناغرک کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار ثابت ہو رہا ہے لیکن جہاں یہ اچھا ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا وہاں پہ لوگ اس کے فائدے سے ونچت ہیں اس میں تین قسم کے تین سٹیکھولڈرز ہیں سٹیزن جو آر ٹی آئی فائل کر کے سوچنا مانگتا ہے افسر جو سوچنا دیتا ہے اور کمیشنر جو اگر سوچنا سامنے پہ نہ ملے یا سیٹس فیکٹری نہ ملے تو اس کے اوپر ججمنٹ دے کے سوچنا دلوانے کا کام کرتا ہے آفیسز کو دیے جائیں گے ایک نومبر سے آپ ہر دن دو ناموں کا اعلان آپ انڈی ٹی وی کے چینلز پہ کریں گے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آردھ شرما صاحب آپ سے کہ آپ نے اسے سپانسر کیوں کیا دیش کی اتنی بڑی سنستہ ہونے کے ناتے سب سے بڑی پی ایسی ہونے کے ناتے ہمارا ایک کورپوریٹ سوشل رسپانسیبیٹی ہے اور اس کے تحت جو بھی ہم سوچتے ہیں کہ پبلک کے سہولیت کے لیے اور فیسلیٹیز دینے کے لیے کچھ بھی ہم کانٹریبویشن کر سکیں تو اس میں ہمارا جو بھی یوگدان ہو سکے وہ اچھی بات ہے اور یہ جو آٹی ای ایک پچھلے چار سال سے ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور بھی زیادہ لوگوں کو جانکاری ملے